اگر میرے کالگار کو آپ قلعہ گیا دیں تو میں آپ کو روک تو نہیں سکتا لیکن نمبر ٹو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا گھر ہے کراچی بھی ہے اسلام آباد بھی ہے اور رہتے ہیں پریزیڈنسی میں اس لیے کہ وہ اور کوئی وجہ وہ قلعہ نہیں ہے آپ جائیں دیکھیں وہ قلعہ نماز جگہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے صرف یہ جو باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں کہ جی قلعے ہیں یہ ہے ایسی بات کوئی بات نہیں ہے کال اگر ان کی پریزیڈنسی نہیں رہتی تو وہ اپنے گھر چلے جائیں گے بھئی عوام کی رسائی کیوں اتنی مشکل ہے لیڈروں تک میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا نہیں میں اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا پلٹیکل لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنا اصل میں جو حالات ایسے ہو گئے ہیں لارڈ نورڈر کا مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے دو دن میں مولانا فضل عنوان پر دو قاتلہ نام لے ہوئے ہیں آج بارہ بندے آج مرے ہیں اور دریکٹ ان کی کار پر فائرنگ کی گئی ہے اگر ان کی گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو خدا نخواستہ ہمیں ایک اور قومی رین موہ سے ہمیں آج جہاں تو جہاں تک یہ معاملہ ہے ہمیں اپنے قومی رین موہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اگر اس حفاظتی اقدامات کی ویسے ان کا تھوڑا سا اگر عوام سے اس وقت رابطہ کم ہے میں میاں نواز شریف اور سبھی ساری پولٹیکل قیادت کو میں یہ آن پر ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں ان کی بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے اس ملک میں اور ان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت میں اگر کوئی اس میں دشواری پیش آری یا عوام سے وہ کم مل رہے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے ان کو اور دوسری بات یہ بڑی ہی ضروری ہے کہ جو ان کو جو عوامی رابطے کی بات ہے مطلب آپ نے اس کو کمپیرزن کیا تھا کہ عوامی رابطہ ان کا جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے یہ تب ہی کم ہوگا کہ اگر اوورال حکومت کی پرفارمس بہتر بنائی جائے لا ان آرڈر کو کنٹرول کیا جائے ایک اس نے ہر شہری کو میں اب یہ نہیں کہتا کہ ظاہر ہے بلٹ پروف گاڑی ہیں تو آپ چند کومی رینموں کو دے سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی سوسائیٹی ہم جو ہے کے لیے کام کیا جائے حکمران بھی اور عوام بھی جس میں سب ہی کو ایک جیسا تحفظ حاصل ہو یعنی کہ حکمرانوں کو تحفظ حاصل ہو اور عوام سڑکوں میں بم دماغوں میں بچارے آئے دن مرتے رہے ہیں ساجر صاحب کیسے پالیسیاں ہم بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں پالیسیاں بان رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں کتنا فرق آیا ہے ہماری گورنمنٹ میں تقریبا پچھلے چھ مہینے کی میں بات کروں گا کتنے خودکش حملے ہوئے مدلے بھی ہے کہ جس طرح کہ آج سے چھ مہینے وہی میں آگا کہہ رہا ہوں نا ڈراؤن حملے جو ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں میں بھی آج اس کو کنڈیم کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ بھی اس کو کنڈیم کرتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ڈراؤن ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے یا ہم کو یہ ڈراؤن ہملوں کی ٹیکنالوجی دو ہم خود کریں گے جو دہشتگرد ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے دشتگردی ختم ہو کسی فورم پر یہ بات اٹھائی ہے ہر فورم پر بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو سن لو وزیراعظم کو سن رو ہر جگہ یہ کہتے ہیں امریکیوں سے امریکیوں سے بلکل اٹھائی ہے اور ان کو پتا ہے کہ وی ڈاؤن لائک ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ آپ ڈرون حملے کر رہے ہیں اور بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں دشتگرد کم مرے ہیں اور بے گناہ لوگ زیادہ مرے ہیں ہم تو اس کو ہر وقت کنڈیم اسیمبلی کے فلور پر ہم کنڈیم کرتے ہیں بار ہر ارینے میں جا کر ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم تو خلاف ہیں ریالائزیشن تو ہے وہ کہتے ہیں بے گناہ زیادہ مارے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس حکومت میں کہ یہ کہہ دے کہ اگر اب ڈرون حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے اب ہم دلکل پروگرام کے انڈ پہ آگئے ہیں دیکھیں ایک تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں اس میں گورنمنٹ کے ساتھ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ معایدہ انہوں نے کیا تھا یا مشرف دور میں ہوا تھا یہ مشرف دور میں ہوا تھا لیکن اگر مشرف دور میں ہوا تھا تو کیا پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے اس پر عمل جاری رکھنا یہ ڈرون حملوں میں سارے شامل ہیں پاکستان کی فوجی قیادت بھی سیاسی قیادت بھی اگر یہ آج فیصلہ کر لیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تو ان کو یہ جو ہے نا جو پوری جو لجسٹک سورتیں ہم دے رہے ہیں ان کو نیٹو کو دے رہے ہیں امریکنز کو دے رہے ہیں تو یہ بند کر لیں پھر دیکھیں جی اگر آرمی اس میں انوال ہو تو اس کو کنڈیم کیوں کریں جنرل کیانی نے بھی کنڈیم کیا پرائیم نیسٹر نے کنڈیم کیا ہے پریزیڈن نے کنڈیم کیا ہے دیکھیں نا اگر وہ انوال ہوں پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت شامل ہے اور ان کو اگر یہ روکنا چاہیے سیاسی قیادت سے مراد سارے سیاسی حکمت حکمت اللہ علیہ وسلم اپوزشن شامل نہیں ہے تو اپوزشن اس پر جلوس کیوں نہیں نکالتی مظاہر کیوں نہیں کرتی ان کو نکالنے چاہیے ان کو کرنا چاہیے کرنا چاہیے اگر نہیں کر رہے تو جو ہے وہ نیم رضا ہے نیم رضا مندی ان کی بھی ہے راجہ صاحب میں نے ادران صاحب پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہم بالکلو خوش نہیں ہیں ڈرون حملوں سے نہ ہی ہم چاہتے ہیں آپ کی بندی ہر روز مار رہے ہیں آپ خوش نہیں ہیں یہ کہ بات نہیں بات سنیں کہ ہم کنڈیم کر رہے ہیں ہر فورم پر اس کو راجہ صاحب بہت شکریہ راجہ صاحب بہت شکریہ طرز حکمرانے کی بات کے عوام کے لیے طرز حکمرانے بہتر ہونا چاہیے اس پہ اور کام کرنا ہوگا ادنان خان کو اجازت دیجئے بائی بائی فرناؤ